بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کی مانیٹرنگ پہلے تو عوام کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی کچھ سائبر کرائم بل کے حوالے سے ہو رہی تھی کچھ اس سے پہلے بھی اور اب کارکنوں کی رہنماوں کی مانیٹرنگ بھی ہونے لگ جائے گی کچھ رہنما ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں جو اختلاف کرنا چاہئے کسی جیس پر وہ نہیں کر پائیں گے کہ نگر کاش کچھ رہنمائی ایسوں ہوں جو اختلاف کریں ہاں ہلکی پھلکی اپنی جو عراق کا اظہار کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی جو مسلمی نون کی ٹاپ لیڈرشپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہو لیکن یہاں ماجرہ یہ ہے کہ پہلے وزرزم ہاؤس کے اندر ایک میڈیا سیل موجود تھا جو پرائم نیسٹر سمیت حکومت کی امیج بیلڈنگ اور ان کی شہیر سے متعلق سوشل میڈیا کے پر وہ ایک رول پلے کرتا تھا اور اس کے ساتھ اپوزشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سپیشل پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ میڈیا سیل کام کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ اسی میڈیا سیل کے ساتھ اس کی جو ذمہ داری اس کو بڑھا دیا گیا ہے سپیشلی یہ پریکٹس پہلے نہیں تھی جو مسلمی نون کے رہنماں ہیں اور جو کارکون ہیں جو بڑے ایکٹیوی مختلف ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ موو کرتے ہیں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایکٹیوٹیز کو مونیٹر نہیں کیا جاتا تھا جب سے یہ پنامہ لیگز کا معاملہ آیا سامنے آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہی اور پھر جی ایٹی بنی اس کے بعد اس کی یہ سسلہ بہت سٹک کر دیا گیا مونیٹنگ بہت سٹک کر دی گئی کہ کون سے جتنے بھی رہنماں ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر سپیشلی اور فیس بک کے اوپر کس قسم کی پوسٹ کر رہے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر اپنی اراغ کا کس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں کچھ رہنماں جو میڈیا پہ جاتے ہیں جب جا کر وہ بات کرتے ہیں اس وقت تو وہ ہنڈر اپٹسنٹ پارٹی کی جو لائن ہوتی اس کو فالو کرتے ہیں اور اس وقت ان کی ایک سیپریٹ مونیٹرنگ ہوتی ہے کیونکہ جس ٹاس کے ذریعے جس شخص کو بھیجا گیا تھا کیا اس کے مطابق وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا لیکن یہ ٹرینٹ پہلی مرتبہ ہوا ہے سپیشلی جی ایٹی کے معاملے کی اوپر اس کے بعد سپیشلی جب نہا لاشمی صاحب نے استیفہ دیا استیفہ نہیں دیا اور ان ان کے بیان کا جو سلسلہ سامنے آیا تو مختلف لوگوں نے اپنے ٹوٹر کے اکاؤنٹ سے اور فیس بک سے انہوں نے اپنی ارہا کا اظہار کیا تو وہ کچھ ان لوگوں کو جو اس کو مونیٹرنگ کرے تو ان کو پسند نہیں آئی پھر کیا گیا جاتا ہے باز نہ صرف مونیٹرنگ نہیں کی جاتی بلکہ ان کو پھر کالز کی جاتی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو کالز کی گئی ہیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ کا انہیں حوالہ دیا گیا ہے انہیں فیس بک کی پوسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے انہیں کہا گ ہے کہ ملکی معاملات اور سیاسی صورتحال کے اوپر آپ نے جو یہ اپنی اپینین کا اپنی اپینین دی ہے یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی پارٹی لیڈرشپ کو پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی آپ اس کو فوراں ڈیلیٹ کی دیئے آگے سے بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آیا کہ یہ ان کی ایک ذاتی ان کی رائے ہے ملکی معاملات کے حوالے سے اور بیشتر اوقات مختلف لوگ ٹوئٹ کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور اپنا کوئی بیانی پیش کر رہا ہے تو اپنی لوجک کے تحت اپنی پوائنٹوویو سے اس کا جواب دیا جا سکے لیکن پارٹی کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور کچھ لوگوں سے کہا گیا کارکنوں سے کہ آپ اپنی ٹوئٹ کو ڈیلیٹ کیجئے پرائم نیسٹر صاحب نے اس بات کو نوٹس لیا ہے اور یہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی گئی ہیں اگرچہ پرائم نیسٹر صاحب خود اتنے مصروف ہیں کہ وہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی ٹوئٹس کو اور ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایکٹیوٹی کو مانیٹر کرتے ہوں لیکن جس شخصیت جو شخصیت کالز کر رہی ہے مختلف کارکنوں کو وہ بڑی سینئر ہیں اور پرائم نیسٹر کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بڑا حیران کن معاملہ تھا کہ اچانک انہیں یہ کیوں خیال آیا کہ آپ اپنے ورکرز کو اور ان کو مانیٹر کیا جائے اور انہیں ڈکٹیٹ کیا جائے کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے یہ بات نہیں کہنی ہے لگتا یہ ہے کہ جو سپیشلی دین بہ دین صورتحال بدل رہی ہے جی آئی ٹی کے سامنے گزر سے روز جس طرح پرائم نیسٹر پیش ہوئے تو مسلم اگنون کو ایک فیر ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جس طریقے سے جو سارا منظر نامہ بدل رہا ہے لوگوں کی رائے تبدیل نہ ہو اور اس کے بعد جو مختلف کارکنوں کے ساتھ اور لوگ بابستہ ہیں ان کی رائے تبدیل نہ ہو حالکہ آپ کا معاملہ تو بالکل کلئر ہے آپ میریٹ کے اوپر ہیں آپ کے ہاتھ صاف ہیں اور آپ کی زندگی کی کتاب کے تمام صفے پورے ہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے پہلی مرد پر ایسا ہوا کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر کے ان کے کارکنوں اور اہنماوں کی ٹوئٹس کو اور فیس بک کے پیج کو مانیٹر کر کے انہیں کالز کر کے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹوئٹ کو ڈیلیٹ کر دیجئے آئندہ آپ نے ایسے ٹوئٹ نہیں کرنی اگر آپ نے ایسے ٹوئٹ کی تو آپ کو پارٹی سے بدخل کر دیا جائے گا شخصیت کا نام لینا پسند کریں گے جو شخصیت کالز کر رہی ہے جو آپ کیا رہے ہیں بڑے قریبی ہیں نواز شریف صاحب نیکہ آپ ہر سٹوری کے اوپر ہمیشہ سخصیت کا ضرور پوچھتی ہے مجھے یاد ہے ریال ایسے ٹوئٹ پی زہرت صاحب کے ہم نے سٹوری کیتا ہے آپ نے کہتا ہے جی بتائیں کس نے کال کی ہے کچھ شخصیت کچھ مواقع سے پہلے ان کا نام ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کا سوال ہے اگر معاملات صورتی علاقے بڑی اور کچھ چیزیں دائیورسی فائی ہو گئی تو پھر ہم اپنے ناظرین کو اور آپ کو اس شخصیت کا نام بھی ضرور بتائیں گے میں انتظار کروں گی پھر اس شخصیت کے نام کا کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے راہو صاحب کہ ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے اور پرسنل اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کچھ بھی لکھیں کوئی آپ کی رائے ہے ملکی معاملات کے بارے میں انٹرنیشنل معاملات کے بارے میں ٹوٹر اکاؤنٹ تو ایک سوشل ایک بڑی پرسنل سی چیز ہے یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ نجی محفلوں کے اندر بھی بیٹھ کر کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے اس طرح سے بات ہو گئی جی یہی میں بتانا جاتا تھا یہ تو ٹوٹر اور اس کی بات کر رہے ہیں جی محفلوں میں جو آپ کی بات ہوتی ہے وہ بھی منیٹر ہو رہی ہے ریپورٹ ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر آپ کی ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ بھی سکیور نہیں ہے آئی بھی اس کو منیٹر کر رہی ہے اس کی ریکارڈنگ باقاعدہ جاتی ہے جنرلسٹوں کی منیٹرنگ ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جنرلسٹ نے یہ بات کی ہے فون کے فلاں بندے کے ساتھ فلاں پولیٹیشن نے یہ بات کی ہے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اس طرح سے بات کی ہے تو یہ وفاقی وزراء کی بھی وفاقی وزراء سب کی خاص حکومتی پارٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بلکل ایک گسٹاپو کی طرح وہ چلانے کی کوشش کی جاری ہے بلکہ چلایا جا رہا ہے کہ جس طرح پھر کوئی مافیا کہتا ہے تو آپ غصہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر پھر آپ جمہوریت کے پیچھے بھی چھپتے ہیں کہ جمہوریت کے بڑے بہت بڑے علم مردار آپ بنتے ہیں یہ تو ایک بادشاہ سلامت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا اس نے یہ کیوں کہہ دیا اس کی گردن کلم کر دو فلان کو ہٹا دو فلان کو گرا دو وہ اسی قسم کی ہے نا باتیں تقریباً ہو رہی ہیں کہ یہ باتیں کی ہو رہی ہے یہ اکیسویں صدی ہے اور اس میں جو سوشل میڈیا کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کتنا امپورٹنٹ چیزیں اس کے ذریعے ڈسکلوز ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور کتنی امپورٹنٹ انفرمیشن لوگ شیئر کرتے ہیں آپس میں کنٹینوسلی اس کے اوپر ہو رہا ہے ہر سربراہان مملکت سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا ورکر تک عام آدمی تک اس کو یوز کر رہا ہے اور اپنے فائدے کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو خوش ہونا چاہیے یہ کتھارسز کا ایک طریقہ ہے لوگوں کا کتھارسز ہو رہا ہے اس سے اگر یہ چیز آپ بند کریں گے نا تو اس کے بعد کیا ہوگا لوگوں کا کتھارسز نہیں ہوگا تو وہ آگر سیدھا آپ کا گربان پھر پکڑیں گے پھر آپ وہ جو انقلاب کی پھر صورت بنتی ہے خونی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے پھر اس طرف آپ چل لکھ لیں گے اگر آپ یہ کتھارسز نہیں ہونے دیں گے اس میں یہ جو ان کا سوشل میڈیا پورا نیٹورک ہے اس کے بارے میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تقریباً چودہ سو لوگوں پہ ببنی ایک پورا نیٹورک تھا ان کا جس کے ذریعے یہ سارا چلاتے تھے ٹرینڈ بناتے تھے سارا کچھ کرتے تھے اور ساتھ یہ منٹرنگ بھی کرتے تھے اس کے بعد یہ ڈاؤن لیکس کا جب ایشو آیا تو اس وقت تھوڑا سا ہنگامہ ہوا تو وہ پرائیم میسٹر ہاؤس اور ادھر سے ان کو نکالنا پڑا ان کو اب یہ مختلف جگہ پہ وہی لوگ بیٹھے ہیں اپنے ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں وہ چلاتے ہیں وہ ٹرینڈ جو چلا رہے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ اس کو فالو کریں کم اٹلیس ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں اس کو فالو کریں کسی کو گالی دینی ہے کس کو برا بھلا کہنا ہے کوئی ایک ٹرینڈ کو زیادہ پاپولر کرنا ہے وہ سارا اس کے ذریعے ہوتا ہے اور تھوڑی بہت پیمنٹ کے چند ڈالروں کی پیمنٹ سے آپ اس ٹرینڈ کو ٹرینڈ میں لا سکتے ہیں یہ ایک فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر یہ ایک سہولت موجود ہے کہ آپ پے کریں اور اس کے بعد آپ کا وہ ٹاپ پہ آ جاتے ہیں ٹرینڈ تو یہ سارا طریقہ کا کیا جا رہا ہے دوسری جماعتیں بھی یہ سارا کچھ کر رہی ہیں لیکن یہ پرڈکلرلی یہ جو ہے کہ ازادی اظہار جو ہے کسی پہ قدغن لگانا اور اس کو یہ کہنا کہ آپ یہ نہ کریں آپ یہ کریں کسی کی انڈیپینڈنٹ کے اوپینین اس کا مطلب ہونی نہیں چاہیے براہ صاحب ایک ایسا کارکو جو بیس سال سے آپ کے ساتھ ہے اس کے اوپر اس قسم کا اعتماد کا اظہار ہے کیوں یہ بھی بڑا ایک سوال ہے ایسی ایسی مشکل پہلے کبھی آئی بھی تو نہیں ہے یہ دولہ شاہ کے چوہے بنانا چاہتے ہیں سب کو کہ کسی سوچ سمجھ سب کی ختم ہو جائے جو بادشاہ سلامت سوچیں اسی طرح سب سوچنا شروع کر دیں جو بادشاہ سلامت کہیں وہ ہی سب بولنا شروع کر دیں یہ کوئی ٹیلیپیتھک سسٹم پھر ایسا بنا لے کہ ادھر سے پرائیم ایسرہ اس میں ایک بندہ بٹھا دیں جو سوچے اور ایک دم سے سب لوگ وہ ہی بولنا شروع کر دیں اسی طرح سے لکھنا شروع کر دیں اس طرح سے تو ہی چلتا ہے دیموکریسی بھی نہیں ہے اور انسانی ازادی بھی ہے اظہار رائے کی ازادی بنیادی ازادی ہے کس نے روکا ہے اس سے نا کوئی آفاقی قوانین اس سے روکتے ہیں نا ملکی قوانین اس سے روکتے ہیں ٹھوڑی دے پہلا راؤ صاحب فرمارت ہے اس سے بڑے انکشافات وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں ایون ووکی لیکس والا معاملہ جو ہے بٹ شاید اسی چیز سے خوف ہے شاید اسی چیز کا ڈر ہے کہ کوئی چیز سامنے نہ آ جائے کسی کے بعد کوئی لوز ٹاک نہ کر بیٹھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑیں گے بات کریں گے سندھ کے حوالے سے سندھ میں جیلوں کا حال ایسا ہے کہ وہ جیلوں سے بھی بتر ہے وہ کرائم کی اکیڈمی تو آپ کہہ سکتے ہیں کرمنل کو صحیح کرنے والی جگہ نہیں ہے وہاں ایک سکین چلانی تھی ہے ایک طریقہ کار تھا کہ جی وہاں موبائل جیمرز لگیں گے اس کے علاوہ کیمرے نصب بھونگے خفیہ کیمرے نصب بھونگے تمام معاملہ کھٹائی میں بڑھ گیا کیوں سویل صاحب نکر ماجرہ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کے اندر وہاں پہ یہ پلان بنا تھا کہ تقریباً آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے کہ جو سندھ بھر کی جو سات جیلیں ہیں وہاں پہ جیمرز بھی لگائے جائیں اور خفیہ کیمرے کی تنصیب کی جا سکے تاکہ اس ان کو محفوظ بنایا جا سکے سندھ کے جیلوں کے اندر متعدد مرتبہ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ وہاں سے نہ صرف قیدی فرار بھی ہوئے انہوں نے جیلوں کی بیرکے توڑ کے انہوں نے چھتوں پہ چڑے وہاں پہ انہوں نے ہنگامے کیے اور اس کے بعد حیدر آباد کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اس کے آس پاس کیونکہ سیکیورٹی کے نظام ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ ایک انتہائی مطلوب دہشتگرد جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہاں پہ موجود تھے اور ان کو چھڑانے کے لیے ایک پروپر پلینی کر لی گئی تھی اور ان کو کچھ لوگ سرنگ کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئی بھی گئے تھے لیکن جیل انتظامیوں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا اور ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو انٹیلیجنس اداروں کو انٹیلیجنس ملی انٹیلیجنس کے اوپر معلومات ملی تھی انہوں نے کاروائی کیا اور اسے اصلاح بچ کیا تھا لیکن انتظامات بالکل کوئی اس کے بعد بھی کوئی نہیں کیا گیا اس کے بعد جو روہ مالی سال اس میں دس لاکھ روپے مختص کیے گئے ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص کام نہیں کیا گیا آئندہ مالی سال کے لیے سندھ حکومت نے سندھ کی سندھ بھر کی ساتھ جیلوں کے لیے ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پر جیمرز یا خفشہ کیمرو کی تنصیب کے لیے ایک روپے بھی نہیں رکھا سندھ کے اندر جو صورتحال ہے اور سپیشلی جب بلوچستان یا سندھ کے اندر جو بڑے دہشت گردوں جب کبھی گرفتار کیا گیا ہے تو انہیں مختلف دیگر صوبوں کی جیلوں میں منتقیل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سندھ کی بھی وہ جیلے ہیں جہاں پر انہیں رکھا جاتا ہے اب جہاں پر آپ کے پاس ارب روپے کے فنڈز موجود ہیں اور آپ لارکانہ اور مختلف شہروں کے اندر آپ ساٹھ ساٹھ ستر ستر ارب روپے کے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ مکمل بھی نہیں ہوتے لیکن آپ ریکارڈ میں ظاہر کرتے ہیں کہ رقم خرچ کر دی گئی ہے یہ ایک معمولی سی اماؤنٹ ہے آٹھ کروڑ روپے صرف یہ اسی ارب روپے نہیں ہے یہ آٹھ ارب روپے نہیں ہے دو ہزار تیرہ سے منصوبہ جاری ہے لیکن رقم پہلے مختص ہوئی پھر خرچ نہیں ہوئی اور اب انہوں نے یہ رقم مختص کرنا ہی چھوڑ دی ہے اب اگر خدا نہ خاصتہ وہاں پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کوئی بڑا اس طرح کا سلسلہ پیش آ جاتا ہے اس وقت کہا جائے گا کہ وہاں پر یہ سلسلہ نہیں تھا سیکیورٹی بہتر بنانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے اس لئے یہ واقعہ ہو گیا اور اب ہم سیکیورٹی کے صورتحال بہتر بنائیں گے وہاں پر ہمیں یادہ سیون شریف میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر تھریٹ کے الیٹس موجود تھے اس کے باوجود وہاں پر جس کیورٹی کے انتظامات تھے وہ تقریبا نہ ہونے کے برابر تھے بجلی کا وہاں پر کوئی انتظام نہیں تھا جو سکینر موجود تھا وہاں پر ایک سکینر موجود تھا ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ لوگ اس کے آس پاس سے گزر کر جا رہے تھے تو یہ بیسیکلی غیر سنجیدہ رویہ ہے اور عدم توجہ ہے سندھ کا حکومت کی اور ایک اور ماجرہ بھی ہے جو میرے خیال کے مطابق یہاں پر یہ نہیں کرتے ہیں سندھ کے اندر جو کلچر ہے بڑیروں کا اور جس طریقے سے پولیس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں تھانوں کے اندر جا کے اور جس طریقے سے بعض اوقات وہ قبضہ جمع لیتے ہیں اور پھر سندھ کے اندر اگر اس طرح کے یہ خفیہ کیمرے نصب ہو گئے تو بھی بشتر اوقات جس کے سمکے بڑیرے اور لینلورڈز وہاں پر آکے جیلوں میں بھی یقیناً آتے ہوں گے ان کی جو مومنٹ ہے اور جس طریقے سے اپنا وہ روپ دھانس لی جمعنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو پھر اور اس کی بھی ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی تو یہ میرے خیال میں کچھ ان کی وجوہات ہیں جان بوٹ کر یہاں پر وہ جو کیمرے وہ نصب نہیں کر رہے نہ جیمبرز لگا رہے ہیں ورنہ رقم جتنی اس کے لیے چاہیے کروڑ روپے کے اندر ہے وہ رقم خرچ کرنا بالکل مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کوئی بڑی امانٹ نہیں ہے لیکن راہ صاحب یہ جس طرح کیمروں کی بات سحیل صاحب نے کیسی طریقے سے جیمبرز کا مسئلہ بھی ہے وہ ایک موبائل فراہم کرنا کالز کرانا موبائل ملنا جیلوں سے وہ بھی ایک بڑا بزنس منا ہوا ہے ایسے کرپٹ پولیس آفیسرز کے لیے یہ جو نیچل ایکشنل پرین کا ایک حصہ ہے یہ جیلوں کی سیکیورٹی اور وہاں پہ کیونکہ بہت خوفناک قسم کے دہشتگرد اور اس قسم کے جو اس قسم کے واقعات ملوث لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں تو یہ اس کا ایک حصے کے طور پہ میرا خیال اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا اور اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا فیلر ہے ان پارٹ آف سندھ گورنمنٹ یا جہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے جس طرح سے بھی یہ ہو رہا ہے یہ بات درست ہے بھٹی صاحب کی کہ جو انہوں نے کیا کہ وہاں پہ یہ ملی بھگت سے یہ رکا جا رہا ہے اس کو کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی جیمر اگر نہیں لگا کوئی فون یوز کر رہا تھا لاکھوں کی منتھلی وہاں سے آتی ہے مہینوں میں بڑی جیلوں میں سے تو ستہ 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 سی لاکھ روپے تک آتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے آپ نے جو باسر لوگ ہیں وہاں پہ جیل میں قید ہیں ان کو آپ نے ٹیلی فون کی سہولت دینی ہے ان کو آپ نے گھومنے پھرنے کی آسانی اندر دینی ہے بہتر قسم کی رہائش وہاں پہ دینی ہے ایک دو ساتھ مشکتی بھی ان کے لگا دینے خدمت کے لیے اور بھی فسیلیٹیز اس کو ٹی وی بھی شاید دیا ہو کسی کو ایسی بھی لگا دیا ہو کسی کو بہترین بیڈ بھی لگا دیا انڈین موویز میں تو ہم اس قسم کے بہت سے سین دیکھتے ہیں جہاں جیل میں بھی اس کو پورا ہر قسم کی آسائش اور آرام ایک پورا ڈرائنگ روم ٹائپ اور بیڈ روم میں لدہ لدہ بنے ہوتے ہیں ان کے تو اس ٹائپ کا بھی کوئی ہو سکتا ہے فسیلیٹی دی گئی ہو یا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو مومنٹ ہے لوگوں کی اس قسم کے کسے بھی ماضی میں ہوئے ہیں مجھے اب پتہ نہیں اب ہے کے نہیں کہ ایک بہت بات سر شخصیت جیل میں تھی اور جیل کے بلکل قریب ایک گھر بہت بڑا گھر قرائے پہ لیا گیا تھا شام کو جب گنتی ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ شخصیت کو اجازت ہوتی کہ وہ جا کے اس گھر میں اپنا رات گزارے اور اپنا دوستوں سے ملاقاتیں کرے وہاں بیٹھے گپ شپ لگائے محفل کرے کچری کہتے ہیں کراچی میں سندھ میں زیادہ تر کچری کرے تو اس قسم کی چیزیں اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں بڑے سے بڑا مجرم سے لے کے چوٹے سے مجرم موجود ہیں دہشتگر موجود ہیں قاتل موجود ہیں ان کی بومنٹ کو منیٹر کرنا ان کے باہر سے جو رابطے ہیں فونز کے ذریعے ان کو ختم کرنا تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کے اپریٹ نہ کر رہے ہوں اپنے نیٹورک کو اگر وہاں پہ کوئی ٹیروری سٹس قسم کا جو ہوتے ہیں عمومان انچارج ان کے پکڑے ہوئے تو وہ وہاں سے اس کو اگر آپ فورد استعمال کرنی اجازت دیتے ہیں کہ جیمز نہیں لگے ہوں گے وہ یوز کرے گا تو یہ بہت سیریس اس کے کنسیکونسز ہو سکتے ہیں چلیے جس کامیابی تک پہنچے ہیں اس کامیابی کو ریورس نہیں ہونا چاہیے دہشتگردی کے خلاف جو ہم لوگ نے لڑائی لڑی اور جس حضن سہبی بھی اس کو ریورس نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات سے چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے یہ تمام معاملات جو ہے ریورس ہوتے پر نظر آئیں گے موبائل فونز کی موجودگی جیلوں کے اندر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ایسے پہ جیمز تو ویسے ہی ناغذیر ہوگے لیکن لگا نہیں رہے سندھ حکومت کی پرائیارٹیز ہیں کیا اور کیوں نہیں لگا رہے کہ اپنا بھی کوئی اس کے اندر کچھ ہے جس کے ہر ایڈ کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ مزرے صحت ہے یعنی تمباکو نوشی اس کو کمپلیٹلی ڈسکاریج کرنے کی بجائے حکومت اب یہ کر رہی ہے کہ جالی سگرٹوں کی بجائے اصلی سگرٹ وارا ہم ہو یہ میک شور کیا جائے گا سوہل صاحب یہ کدھر کون سی منطق ہو یعنی یہ تو بین کر رہے ہونا چاہیے تھا حکومت انی کا ہونا تو بین چاہیے لیکن چونکہ فوری طور کے اوپر یہ لوگوں انفرادی یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے سگرٹ نوشی کا حکومت کے جانب سے نہ صرف سگرٹ کی پیکٹ کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ اس کے کیا اس کے نقصانات ہیں کینسر کا باعث بن سکتی ہے اور لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے بے حس لوگ بھی موجود ہیں جہاں پر یہ سیگرٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دے وہاں پر غیر میاری اور جالی سگرٹ کی تیاری کبھی ایک بہت بڑا دھندہ یہاں پر ہو رہے ہمارے کچھ خیبر پختونخواہ کے علاقوں کے اندر سندھ کے اندر ایسی فیکٹریاں لگی ہوئے ہیں جو بڑے مشہور برینڈز کے نام کے اوپر جیلی سگرٹ تیار کرتی ہیں اور اس کے اندر انتہائی مزدر صحت اور غیر میاری اس کے اندر تماغ کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو کچھ سٹینڈرز ہوتے ہیں اس کی پروسس کے انہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا اگرچہ ایف بی آر کی جانب سے متعدد مرتبہ ریڈ کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ تنی بڑی انڈسٹی بن چکی ہے اس کا خاتمہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے لیے اب ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کو جو فنانس بل منظور ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ قانون کے تحت کچھ سختی لائی جائے کہ شاید یہ جو پریکٹس ہے یہ شاید کچھ رکھ سکے اس سلسلے کے اندر کچھ سزا کے اندر اضافہ کروایا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو یا کوئی کمپنی اگر اس نے جیلی سیگریٹ بنانے کی فیکٹری بنا رکھی ہے یا کوئی ایسی شخص ایسا شخص جو ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں جالی سیگریٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فروخت کر رہے ہیں ان تینوں کو اس مرتبہ سزا کے نیٹورک میں لائے گیا ہے پہلا یہ تیہ کیا گیا کہ اس کو ایسے شخص کو ایک سال سے تین سال تک کی سزا ہوگی جو ایسے اس کام کے اندر ملویس پایا گیا اس کے ساتھ جس سے وہ سیگریٹ ریکوور ہوگی کوئی گودام ہے یا کوئی اس کا سیٹ اپ ہے اس سے چونکہ اس کے پر ٹیکسٹوری بھی کی جاتی ہے اور ایک اندازہ مطابق سلانہ چوبیس سے تیس ارب ارپے کا نقصان ہوتا ہے قومی خزانے کو جالی سگریٹوں کی تیاری کی وجہ سے وہ خیر میاری بھی ہوتی ہیں اور پھر اس کے اوپر ٹیکس کی ادائی بھی نہیں کی جاتی تو جتنی سگریٹ کی کوئنٹی ریکوور ہوگی اس مقام سے اس کے اوپر سو فیصد ٹیکس آئید کیا جائے گا یہ ایک اس کے طور پر ایک پنشمنٹ کے طور پر اس کا ایڈ کیا گیا اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے جو انڈویجیول ہوگا جس شاپ سے ملے گی جالی سگریٹ یہ کوئی اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے اس کے اوپر پچیس ہزار پر جرمانہ آئید کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس اقدام کے نتیجے میں شاید کسی حد تک کمی لائی جا سکے جالی سگریٹ کی تیاری کے اندر اس کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ جہاں پہ اس کی تیاری کا عمل جاری ہوگا جب وہ فیکٹریاں جن کے پاس لائسنس ہے جو ایک ریگولیشن کے مطابق تیار کرتی ہیں لیکن اس کے اندر اپنا کوئی ایسا یونٹ تیار کر لیتی ہیں جس کے اندر اصل برینڈ کے ساتھ کسی اور کمپنی کے جالی برینڈ کے نام کی سگریٹ بھی تیار کی جائے تو اس کو پندرہ سے تیس روز کے لیے اسے سیل کر دیا جائے گا ایک تو ایف بی آر نے یہ انیشیٹیو یہ دوسرے ایک اور کام ہونے جا رہا ہے ایف بی آر کی جانب سے کہ آپ کو پتا ہے کہ روہ مالی سال ختم ہونے میں صرف تقریباً چودہ دن رہ گئے اب جو ٹیکس ریونیو کا حدہ پورا کرنا تھا اس کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنے ایف بی آر کو باقی جو پرائیوٹ انڈسٹری تھی ان سے تو ڈیوانس انکم ٹیکس کی مد میں بہت سے کلیکشن کا سلسلہ جاری ہے آج کلی ایڈز بھی دیے جارہے ہیں کہ جلد از جلد رقم جمع کروائیں کچھ کو ہر ریجن کو ٹارگیٹ دیا گئے تھے اس کے بعد اب بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں سرکاری کمپنیاں جن کی اکاؤنٹس کو سیز کر کے ان سے ٹیکس وصولی سب سے آسان طریقے کار ہے ایف بی آر نے پچھتر ارب روپے کا ایک ٹارگیٹ رکھا ہے جو کہ انہوں نے ریکاور کرنا ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے ان رینڈ ریونیو اپریشن نے ان تقسیم کار کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو فریز کرنے کی اجازہ دی دی ہے اب ان کمپنیوں کے اکاؤنٹ کو فریز کر کے آئندہ دس سے بارہ روز کے دوران پہ جھتر ارب روپے کی ریکاوری کی جائے گی رائٹ اچھا ران صاحب واپس چلتے ہیں ذرا تمباکو نوشی والی طرف یہ ایک عجیب و غریب سی منطق ہے کہ یہاں ٹھیک ہے آپ جالی سگرٹوں کے اوپر بین کر رہے ہیں یہاں ہمارے یہاں بڑھتی ہوئی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ منشیات استعمال کر رہی ہیں اور انہی سگرٹوں کے اندر بھر بھر کے استعمال کر رہی ہوتی ہیں ان کو تو ویسے بین ہو جانا چاہیے حکومت اس طرف کیوں نہیں آتی کہ ایک تو آویرنیس کرے اور دوسرا اس طرح کے منشیات یا کوئی تمباکو نوشی والی جو سگرٹ اور اس طرح کی چیزیں ان کو بھی بین کرے یقیناً ہونا چاہیے ایک تو ایج لیمٹ اس پہ ہے ایٹین ایئرز کے جو کم عمر ہے اس پہ سیل نہیں آپ کر سکتے ایسا ہوتا ہے کیا رہا سب وہ تو ہمارے ہاں جو ایمپلیمنٹیشن آف لاؤ ہے وہی سب سے بڑا خرابی ہے یہاں پہ اگر لاؤ لاؤگو ہونا شروع ہو جائے پراپرلی اس کے جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پراپرلی کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے تو دن ہی سمر جائیں ہر لحاظ سے یہ ایف بی آر کی بات کر رہے تھے ایف بی آر اگر شروع ہو جائے اسی طرح سے قانون کے مطابق چلے تو ریجسٹریشن کرے نئے ٹیکس پیز کی اور جو ٹرانسیکشنز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے باقی جگہوں پہ کام ہوتا ہے تو یہ تو بہت ہماری قسم میں تبدیل ہو جائے لیکن اس میں صرف وہ فیکٹویاں نہیں ہیں جو یہ جالی سگریٹس بنا رہی ہیں تارا ظاہر ایک ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ مافیا تو ہر جگہ پہ موجود ہے یہ جالی سگریٹ والوں کا بھی ایک مافیا ہے پورا اور وہ میری اطلاع کے مطابق یہ آج سے نہیں ہو رہا بیس تیس سال سے ہو رہا ہے اور یہ بقاعدہ جو صحیح سگریٹ بنانے والے اصلی سگریٹ جس کو کہتے ہیں بنانے والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بہت سارے وہ اپنے برینڈ بہت سے ان سے بنواتے ہیں اور یا ان کے طرح سے بناتے ہیں خود مارکیٹ کرتے ہیں اس کو وہ ٹیکس کی مد میں اس کو کاؤنٹ فار نہیں ہوتے اس کے اس پر ٹیکس نہیں آپ کو دینا پڑتا ٹیکس میسیو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ہے بھٹیز آپ کو اگزیکٹیشوں کا پتہ ہوگا لیکن اربو روپے کا ٹیکس سگریٹ انڈرسٹی سے آتا ہے اور اربو روپے کا ہی وہ اس طرح سے جالی سگریٹ خود بنا کے بچاتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو فرنڈیر کی بات کرے ہیں وہاں پیکٹیوں کے ان کے ٹھیکے ہوئے ہیں بغایدہ ان کے ساتھ وہ ان سے بنواتے ہیں اور مارکیٹ کر دیتے ہیں اور خود بچاتے ہیں اس کے بعد دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے سمگل سگریٹس کا آپ کا اب سمگلنگ آپ امپورٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے سمگل ہو کے سگریٹ آرہے ہیں اس کو تو ایپ بی آر روکنے کی کوشش کرے بارڈر ایجنسی ہے یہ کسٹم والوں کا کام ہے یہ مل کے روکے جو لوگ لیویز ہیں یا جو بھی وہاں پہ بارڈر پہ کر رہے ہیں یا کراچی پورٹ کے تھوڑ آتا ہوگا یہ ملی بھگت سے وہاں سے بھی آتے رہتی ہیں چیزیں وہاں پہ تو کام کرتے نہیں یہاں پہ ان کی ریجسٹریشن کریں ساری فیکٹریز کی نمبر ون بہت آسان طریقہ ہے اس کا کیونکہ ایک ہے تباکو گروہنگ ایریا وہاں پہ جو بہت ایک پرٹیکلر ایریا میں گروہنگ ہوتی ہے وہاں سے فالو کرنا شروع کریں ان کو کہاں کہاں ان کا جا رہا ہے وہ سارا بڑا سسٹیمیٹک ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ اچھے طریقے سے ہوتی ہیں وہاں پہ بڑی اچھا کام ہویا ہے تباکو گروہنگ ایریا میں تو ان کو فالو کریں کون کون لے کے جا رہا ہے پر فیکٹریز پتہ ہے ان کو کہاں کون بنی ہوئی ہیں ان کو ریجسٹر کریں سب کو اور ان کو برینڈ ریجسٹر کریں کون سے برینڈ آپ بنا رہے ہیں تھوڑی سی منیٹرنگ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ سب ملی بغت ہوتا ہے جہاں اربو روپے کے گھپلے ہو رہے ہوں وہاں چند کروڑ تو ان کو بھی ملتے ہوں گے جو صرف نظر کرتے ہیں سارے معاملات سے ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کینسر کی لنگ کینسر کی ماؤت کینسر کی بڑھتی ہوئی شرح اس بات کی اغمات اس بات کی اکاسی بھی کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو تمباکو کے یوز کو چالیا کی یوز کو اس طرح کی چیزوں کی یوز کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کے لئے پہلا ختم ہکومت نہیں اٹھانا ہے ہمارے شو کے اندر بریک کا وقت ہو ہے اس کے بعد پھر ڈسکس کریں گے جپین کے اندر پاکستان کی کونسی چیز جاری ہے کس چیز کی نماند زیادہ ہوگی ہے آفٹر بریک نظرین پاکستان میں جپانی گاڑیاں بہت مقبول ہیں پاکستان کے اندر اکثر اوقات ایسے ہی برانڈز ہیں جو کہ جپان کی گاڑیاں ہوتی ہیں جیپنیز برانڈز گاڑیوں کے لیکن عجیب بات یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے پوزیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان کی بھی ایک وحیق جپان کے اندر پائی جائے گی اور وہ ہے رکشا سوہیل صاحب یہ نئی چیز سامنے آئی ہے کہ جپان میں پاکستانی رکشا چلے گا نیکر بلکل پاکستان سمیت دنیا بھر کے موالی کے اندر جپان کی گاڑیاں نے تو اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ ان کی جو جو برینڈز ہیں پتہ چلتا ہے کہ جپان کی تیار شدہ گاڑیاں سڑکوں پر فراتے بھر رہی ہیں لیکن پاکستان جس کے اندر جو آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے اس کو جپانی کمپنیوں نے کیپچر کی ہوا ہے ایسے حالات کے اندر پاکستان کا کسی ایک کمپنی کا کوئی بھی ایسی آٹو موبائل سیکٹر کی کوئی ایسی گاڑی تیار کر کے جپان کو ایکسپورٹ کرنا یہ بہت بڑے پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے اور پاکستانی کمپنی ہے سازگار جو رکشے تیار کرتی ہے پاکستان کے اندر اس کمپنی نے جپان کے اندر آج تک اس سے پہلے کبھی رکشے وہاں پر نہیں چلے لیکن جپانیوں کی ضرورت تھی اس کمپنی نے مارکٹ کو مارکٹ سرچ کیا وہاں سے جا کے رابطہ کیا جپانیز جپنیز گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بات چیت کی اب جپان کا گارڈین کیوں دنیا بھر کے اندر خریدی جاتی ہیں اور انہوں نے کیوں مارکٹ کی اندر جگہ بنائی ہے ان کی کوالٹی کوالٹی کی وجہ سے انہوں نے اپنی مارکٹ کیپچر کی ہوئی ہے اور انجینئرنگ کے شعبے کے اندر جپان کا ایک بڑا نام ہے تو ایسے حالات کے اندر پاکستان کی ایک کمپنی کا جپان کے اندر جا کے جگہ بنانا اور اس کے بعد وہاں پر اپنی پروڈکٹ کو سکسیسفولی متعاریف کروانے کے بعد جپانیوں کو کنونس کر لینا کہ اس چیز کے آپ کو ضرورت ہے اور آپ یہ پاکستان سے خریدی ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے جپان نے چونکہ وہاں پر کوئی قانون موجود نہیں تھا کہ ان کے روڈ کے اوپر کوئی تھری ویلر گاڑی یا کوئی رکشہ چل سکے تو جب جپان کوئی اس بات کا احساس ہوا کہ ہم ان رکشوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنے قانون میں ترمیم کی ہے جس کے بعد اب اس کمپنی نے اس جپان کے میار کو مدے رضا رکھتے ہوئے رکشے تیار کرنا شروع کی اور جپان کو ان کی ایکسپورٹ جلد شروع کر دی جائے گی تو میرے خیال کے مطابق ہے کہ بڑی کامیابی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پاکستان کے اندر ایسے لوگ اور ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو انجننگ کی شعبے کے اندر بھی بڑا کام سر انجام دے سکتی ہیں وزارت سنت کے ماتت کی دارہ تھا جس کو پہلے ہم نے بڑی عرصے سے کام کی کہ وہاں پر وہ کام نہیں کرتا بلاخر اس کو پرائمیسٹر نے تحلیل کرنے کا منظوری دے دی ہے جس کا نام انجننگ ڈیویلپنٹ بورڈ ہے اس وزارت سنت کے ماتت ادارے کا کام یہی تھا کہ آٹوموبائل سیکٹر کے اندر جدت لے کے آنا مختلف کمپنیوں کو انکریج کرنا وہ پاکستانی ہو یا غیر ملکیوں لیکن اس نے آج تک کوئی کام نہیں کی آلٹیمنٹلی اس کو بند کرنا پڑ گیا پھر پرائیویٹ شعبے اندر اس کے باوجود اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کام کر کے دکھایا ہے میرے خیال نطابق اس کو گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ دینی چاہیے یہ پاکستان کے لیے ایک ریوینو جنریشن کا ایک بڑا سورس بن سکتا ہے صرف اگر جپان پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو ہمارے پڑوسی موالی کے اندر مختلف دیگر ساؤتشی موالی کے اندر رکشے چلتے ہیں وہاں پر بڑی مارکیٹ ہے رکشوں کی اور اگر جپان کے سٹینڈرز کو ہم نے میٹ کر لیا ہے تو پھر دیگر دوسری مارکیٹوں کے اندر بھی ہم ان رکشوں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر رکشے ہم نے تیار کر لیا تو پھر پاکستانی انجینئرز میرے خیال کے مطابق گاڑیاں بھی تیار کر سکتے ہیں تو اس انجینئنگ ڈیویلیمنٹ بورٹ کو اور وزارت سند کو تھوڑا اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں خود کفیل ہونے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑو ہونا کے لیے اپنی معاشیت کو خوشحالی کے راہ پر گمزن کرنے کے لیے جو ہمارا انڈیجنس ٹیلنٹ ہے مینٹین کرنی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے جی ایس پی پلس کا جو ہمیں سٹیٹس ملا ہم اس کو پوری طریقے سے اس لیے نہیں کیش کر پائے کہ ہم لوگ کوالیٹی کو میٹ کرنا ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے پاکستان کا نام برقرار رکھنا ہے اچھا نام برقرار رکھنا ہے تو کوالیٹی کو میٹ کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا یہ ہے بالکل درست پاتھ لیکن مجھے یہ جاپان کو رکھشے بھیجنے سے مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے الٹے بانس بریلی کو کہ بریلی بانسوں کے لئے مشہور تھا انڈیا کا شہر تو لوگوں نے اس کی وجہ سے منافع بخش سنت بن گئی تھی تو لوگوں نے لگانے شروع کر دی تو پھر بریلی کو جانے لگ گئے بانس تو یہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے بہت کشائند بات ہے اور سچی بات ہے میں نے اس کی سٹیڈی کی ثوڑی سی نائنٹی ون میں یہ کمپنی بنی تھی اور ان کا ایکسپورٹ جاپان میں تو اب جانے شروع ہے یہ بہت سی جگہ پہلے بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں رکھشاز جو ہیں اس کی ضرورت جو محسوس ہوئی ہے یہ کن بہت انکریجنگ ہے اور بہت سی انڈسٹریز کے لیے انکریجنگ ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے کہ اگر گورنمنٹ پراپر توجہ دے انکریج کرے پرائیویٹ سیکٹر کو ان کی تھوڑی سی ہیلپ کرے ہمارے جو باہر مشنز بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں مدد کرے تو ہم بہت سی چیزیں یہ ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سے ہٹ کے بہت سی چیزیں ہم ایکسپورٹ کر سکرے ہمارے اتنی زیادہ پروڈکس ہیں جس میں آپ جو لون کہلیں آپ جو کپڑے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو ورائیٹی ہے ایک چیز نہیں جو ورائیٹی ہے اس میں بیٹھ چیٹس ہیں اس میں اور بہت سی چیزیں بے شمار قسم کی ورائیٹی ہے اب ہر چیز کو پرموٹ کر سکتے ہیں پروپر طریقے سے اب پریشن شوز باہر جا کے لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی سپرموشن مل رہی ہے پھر اور انڈسٹری لیدر انڈسٹری میں کٹلوری انڈسٹری میں ہم اتنا زیادہ ہم نے پروگرس کیا پھر فروٹ انڈسٹری کے ہم بات کرتے رہتے ہیں یہ اگر تھوڑی سی اس میں ایفرٹ کی جائے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ اس میں کام ہو سکتا ہے دوسرا یہ جو ہمارے ہاں کمی تھی جو انہوں نے پوری کی ہے ہمارے ہاں جو مشینری بنانے کے بنائی طور پر انڈسٹری ہے وہ نہیں موجود کہ ہمیں کوئی بھی چیز لگانی ہے مشینری کسی قسم کی بھی چاہیے وہ ہمیں باہر سے ہمیشہ چھوٹی سے لے کے بڑی باہر سے مگوانے پڑتی ہے مثلا اگر گاڑیاں یہاں پہ بن رہی یہ اتنی زیادہ جاپانی گاڑیاں موسٹی بن رہی ہیں ان کے جو انجن کا مین سٹکچر ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں بنا سکتے اس کے پسٹن ہے یا اس کا جو بورنگ ہوتی ہے پورا اس کا سٹیل کا جو پورا سٹکچر ہوتا وہ ہم یہاں پہ نہیں بنا سکتے یہ وہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم ہمیں اس اندرسٹری کو بھی فروغ دینا چاہیے جس میں ہم مشینری اپنے ملک کے اندر بنا سکے کسی زمانے یہ جو ہیوی میکینیکل کمبلیکس تھا یہاں پہ شوگر میل شوگر کے پلانٹ شوگر میلز کے پلانٹ بنا کرتے تھے اب پتہ نہیں ان کی کیا صورتحال ہے وہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے اس قسم کی اندرسٹری کو فروغ دینے سے آپ کو ملک کے اندر جو مشینری کی ڈیمانڈ ہے جیسے آپ بڑی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے آپ کی انفرسٹکشن کی اس میں یہ ڈمپرز اور یہ چیزیں یہ ساری چیزیں ضرور پڑتی روڈ رولنگ ضرور پڑتی تو اس قسم کی مشینری بنانی بہت ضروری ہے اور ریکہ اندکشوں کی تیاری کے اندر محولیاتی تحفوز کے پیشن نظر نوائز اور ائر پولیشن کو مدنظر رکھا گیا اور فور سٹروک ہے وہ جو آپ کہہ رہی شور شرابے والا فور سٹروک ہے چلیں کاش ہے پاکستان کے اندر بھی آجا اگر باہر جا سکتا تو پاکستان میں بھی اسی کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر تکنالوجی کے سیکٹر میں آگے بڑھنا ہے تو آئی ٹی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے اور اسی حوالے سے ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہے آئی ٹی وہ شعبہ جس کے اندر پاکستان بہت کم اپنے جی دی بی کے کمپیرزن میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے جس کے اندر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس پورے ریجن کے کمپیرزن میں پاکستان کم کر رہا ہے حالانکہ بیش بہا لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی میں اس میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں موبائل براد بینڈ اور فو جی کی سرویسز لائی جائیں گی تکہ وہاں کے لوگ بھی اس دوڑ میں آگے بڑھ سکے سوہیل صاحب یہ بڑی دیر کر دی ہے انیکہ بیسے بنیادی طور پر پاکستان کے کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر موبائل فون انٹرنیٹ یا موبائل فون کی سرویس وہ اکنومیکلی وائیبل نہیں ہے فینینشلی وائیبل نہیں ہوتی جس کے وجہ سے جو موبائل فون کمپنی ہیں انہوں نے وہاں پر وہ اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں کرتی تو جس کے نتیجے میں بہت سے کچھ ہمارے دور دراز علاقے ایسے ہیں ہمارے نوردنیریت کیا ہم بات کریں خیبر پختون یا فاتا کی بات کریں اسپیشلی بروچستان کی بات کریں جہاں پر لوگوں کو ابھی تک 3G یا براد بینڈ انٹرنیٹ کی موبائل براد بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت تحال دستیاب نہیں ہے اس مقصد کے لیے لوگوں کو اس سہولت سے آراستہ کرنے کے لیے وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کے ماتحط ادارہ ایک بنا ہوا ہے جس کا نام ہے یونیورسل سرویس فنڈ اس فنڈ کے اندر مختلف کمپنیاں جب ٹیکس کلیکشن کا ایک طریقہ کلیکشن ہوتی ہے ایک مخصوص شرح کی تناسب سے ایک رقم اس فنڈ میں جمع کی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر ان ایریاز کو جہاں پر موبائل فون کی سرویس یا موبائل فون براد بینڈ انٹرنیٹ یا 3G انٹرنیٹ کی سرویس نہیں ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جا سکے گورنمنٹ کے اس فنڈ کے ذریعے سے اب وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور اب گدشتہ روز اس کے معاہدے ہوئے ہیں ایک ٹیلی کوم کمپنی کو ہی کانٹیکٹ دیا گیا ہے دو ارب 89 کروڑ روپے کا جس کے ذریعے سے وہ بولوچستان کے تقریباً تین ازلاہ ہیں اور اس کے کافی سارے علاقے ہیں جس کے اندر ڈیرہ بکٹی ہے کولو ہے خران ہے سوئی ہے پیر کو ہے اور اس کے علاوہ کافی علاقے ہیں جہاں پر تقریباً پانچ لاکھ پچپن ہزار عبادی ہے جنہیں موبائل موبائل براد بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں تھی 3G کی سہولت میسر نہیں تھی اب اس رقم کے ذریعے اس کمپنی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بولوچستان کے ان علاقوں کے اندر جا کر اس ٹیکنالوجی کو ڈیپلائے کریں گی انسٹال کریں گی تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح یہ سہولت یہ سہولت میسر ہو سکے اس کے ساتھ ایک اور بڑا اچھا انیشیٹیو کام کیا گیا ایک معاہدہ کیا گیا ہے جو کہ آئی ٹی گریڈیٹس ملک بھر کی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے انہیں پریکٹیکلی کام سے سکھانے کے لیے لاہور کراچی اور پشاور کے اندر مراکس قائم کرنے کا معاہدہ ہوں گے یہاں مراکس کام ہوں گے پہلا مرکز اسلامباد کے اندر قائم ہے جہاں پر آئی ٹی گریڈیوئٹس ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے راو صاحب ابھی ہم اس پورے کے پورے سیچویشن یا اس پوری کے پوری انڈسٹری کو اس طرح سے کیش نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمارے یہاں چار پانچ سال کا بچہ وہ ہے جو کہ مایکروسوفٹ افیشل ایکسپرٹ بن جاتا ہے یا آرفہ کریم جیسی بچیاں ہوتی ہیں جو کہ اتنی ایکسپرٹ ہوتی ہیں کہ شاید ہی باقی ممالک کے اندر اس طرح ایڈوکیشن لے کے لوگ اتنا پہنچتے ہیں تو ایسے میں بلوچستان تک یہ فیسلیٹی پہنچانا فیسٹ انٹرنیٹ کا ہونا براڈبین انٹرنیٹ کا ہونا یہ وہاں کے لوگوں کو بھی کیا قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کا ایک اچھا طریقہ نہیں یہ بات ہے بنیادی طور پر دیکھیں کہ آرڈیو ویجیل میٹیم بہت سٹرانگ میٹیم ہے اور اس کے ذریعے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی یا موبائل فون پہ اب تو ہر چیز آویلیبل ہے کس قسم کے موبائل فون وہاں پہ فورڈ کر سکتے ہیں لوگ انڈیشن کا بہت زیادہ انٹرس اس میں ہوتا ہے وہ تو ڈسیمنیشن آف انفرمیشن جو ہے وہ بہت آرڈیو ویجیل میٹیم بہت سٹرانگ میڈیم ہے اس کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے یہ کی جا سکتی ہے اور یہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں وہ جو قومی دھارے میں شامل کرنا یا ایک نیشنل نیریٹیو جو ہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے اگرچہ دوسرے میسیجز بھی آ رہے ہوں گے جو منفی پروپکنڈ ہے وہ بھی ان کو افیکٹ کر رہا ہے لیکن جب کسی انسان کو ہر قسم کی انفرمیشن اس کے پاس آتی ہے پھر اس کا برین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ اس کو پھر فلٹر کرنا شروع کرتا ہے وہ تھوٹ پروسسس اس کا پرووک ہوتا ہے تو یہ تھوٹ پروسسس پرووک کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے یہ ہم نے پہلی جو سٹوری کی تھی سوشل میڈیا والی ان کی تو وہ ان کو ڈرنا نہیں چاہیے مسلم لیگ والوں کو یہ تھوٹ پروسسس جب پرووک ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے قوم جب سوچنا شروع کر دیتی کوئی بھی قوم تو اس کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں تو یہ ٹی وی کا میڈیم ہو یہ انٹرنیٹ ہو یہ موبائل کے ذریعے یہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے یہ پروسس ٹرگر ہو رہا ہے اور یہ تھوٹ پروسس قوم کا بہتری اور احساس انحروی بھی دور ہوگا اس سے چلی ہے تھوٹ پروسسس کی بات کر رہے ہیں تو صرف پر سمیم نئے میڈیم کی طرف نہیں پرانے میڈیم کی طرف بھی دہان دینا چاہیے جو کہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ اور اسے والے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کراچی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یہ وہ کراچی یونیورسٹی ہے اس نے بڑے بڑے لیڈرانت پیدا کی یہ وہ کراچی یونیورسٹی ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کولٹی ایڈوکیشن لینی ہے تو کراچی یونیورسٹی جایا جائے لیکن اب مسئلہ یہ اور حال یہ ہے کہ مہلی بہران کا شکار ہے اور تنخواہیں دینے کے لیے مسئلہ بڑا ہوئے راو صاحب کچھ عرصے پہلے ٹیچرز کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی بڑا پرابلم تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے ایڈوکیشن کی طرف سے اندھ حکومت کا دہان کدر ہے یہ ہم پتہ نہیں کوئی قدیم زمانے کی قوم ہے قدیم زمانے کے باسی ہیں ہمیں کوئی موڈرن ٹکنیکس نہیں آتی موڈرن طریقے نہیں آتے اس طرح میں بات بات ہوں کہ ان کے فنڈز کیوں نہیں آویلیبل ہوتے گورنمنٹ کو اس بھی توجہ دینے لیکن یہ یونیورسٹیز دنیا بھر میں اتنے اچھے موڈرل موجود ہیں یونیورسٹیز سٹیز ہیں پورے پورے شہر آباد ہے یونیورسٹیوں کے جس میں لائبریریز ہیں جس میں بزنسز ہیں بہت سے جس میں آپ کے ہوسٹلز ہیں رہائش کی سہولت حد قسم کے موجود ہیں سٹڈی کی تو ہوتی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ نے وہاں پہ کرنا ہے تو جو سٹوڈنٹس وہاں پہ سٹڈی کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے یہ پورچنٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ پارٹ ٹائم یونیورسٹی کی ہی کسی بزنس کے اندر کام کر کے اپنا لائیولی ہوت کما سکے اپنی فیسوں کے پیسے دے سکے اپنا ڈیلی جو بیسز پہ ایک وہ پورا انہوں نے سائیکل بنایا وہ اس طرح سے کر کے اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ پنجاب یہ صرف سرکاری خرچے کے انتظار میں جامعہ کراچی سرکاری خرچے کے انتظار میں اور ان چیزوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب گرانٹ آئے گی ہم پیسے کھائیں گے پھر ہم دورے کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یا فیسوں کے ذریعے ہم کر لیں گے فیسے کتنی بڑھائیں گے اس پر دس پرسینٹ وہ کہتے ہیں اب میکسیمم گنجائش ہے بڑھانے کی اس سے زیادہ بڑھا بھی نہیں سکتے تو ان کو اپنا بھی کچھ سسٹم اس طرح کا کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی کے اندر کو اس قسم کی ایکٹیویٹی جنریٹ کرے بزنس کمرشل ایکٹیویٹی جو سٹوڈنٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور یونیورسٹی کو بھی فنڈ جنریشن یونیورسٹی کے لیے بھی ہو دوسری بات جو ہے وہ بریادی طور پر اگر گورنمنٹ نے اپنے ذمہ یہ ساری چیزیں لی ہوئی ہیں تو جہاں صحیح تعلیم اور اس قسم کے معاملہ کا ہے جہاں عوام کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے وہاں یہ جیب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں ایک پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہوتے باقی بنانا ہو تو اربو روپے ایک دم سے لگا دو سڑک بنا دو میٹرو بنا دو صاحب کے گھر کی سڑک ٹوٹی ہو اس کو فوراں مت کرا دو یہ ساری چیزوں کے لیے ہر چیز کے لیے پیسے آ جاتے ہیں جب اپنی ضرورت ہوتی ہے جب لوگوں کی ضرورت آتی ہے کسی غریب آدمی کو فائدہ ہونا ہوتا ہے کم فیس پہ اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے جامعہ کراچی میں تو اس کو فائدہ نہ کہیں پہنچ جائے وہاں پہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ بند ہی کرنی پڑ جائے لوگ ایسے انسٹیوشنز کو فروغ دیتے ہیں ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں بڑھاتے ہیں یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بند کرنے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے کہ اگر ایک تقریباً ایک عرب کا اگر اس میں خسارہ آ رہا ہے یا کم کمی آ رہی ہے اور یہ لوگ دے نہیں رہے پیسے تو ایٹ ڈا او ڈا دے کیا ہوگا یہ بند ہو جائے گی اور اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لے گی گورنمنٹ چینہ کٹنگ شروع ہو جائے گی یہی ہوگا اور آرازی بہت ہے اتنا تو ضرور ہے لیکن کراچی یونیورسٹی اب تو باہر کی یونیورسٹی آن لائن ایڈوکیشن کی طرف آ گئی ہے اگر سہیل ساکھ ویسے نہیں تو کراچی یونیورسٹی آن لائن ایڈوکیشن دے کر پوری فیس لے کر وہی سے جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دے فانس آئیڈیاز تو بے شمار ہیں جس کو ایمپلیمنٹ کر کے گراچی یونیورسٹی کو اس مالی بہران سے نکالا جا سکتا ہے نیکہ اگزیکٹلی آئیڈیاز بہت سے ہیں پھر اس کے لیے آپ کو انیشیٹیو لینا پڑے گا آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا اب اس وقت جو جامعہ کراچی ہے یا دیگر ایسی یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر کی ہیں وہ کس طریقے سے رن کرتی ہیں فیڈل گورنمنٹ کے کچھ فنڈز کی الوکیشن ہوتی ہے اچی سی کے ذریعے اور پھر اچی سی کے اپنے جو کے مختلف عالمی داروں سے بھی اس کچھ فنڈز ملتے ہیں مہانہ پنیادوں کے اوپر اور یلی بیسیس کے اوپر ان یونیورسٹیز کو گرانٹ دی جاتی ہے اب جامعہ کراچی کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ اس ساٹھ کروڑ پر اس کو خسارے کا سامنا ہے اب اس یونیورسٹی کے اندر پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جس طریقے سے فنڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بھی کوئی شفاف طریقے سے آڈٹ کرے نا تو وہاں سے بہت جگہوں کے اوپر ایسی مثالیں سامنے آئیں گی کہ فنڈز کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی اس قسم کی پھر آپ کو فنڈز کے قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری جانب فیڈل گورنمنٹ ہو یا پروینشل گورنمنٹ ہو یا اچی سی ہو ان کو یقینا یونیورسٹیوں کے ہر سال کے ان کے ترقی آتی منصوبوں کے لحاظ سے وہاں پر اگر کوئی نیا شعبہ بننا ہے کوئی نئی بیلڈنگ بننی ہے اس کے مدد نظر رکھتے ہو ایک پروپر الوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ایکزسٹنگ ان کے ایکسپینڈیچر ہوتے وہ تو کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں آپ کی تنخواہیں ہیں آپ کے یونیورسٹی کو رن کرنے کے جگر اخراجات ہیں وہ ہر سال کے ویسیس کے اوپر پیٹرن مجود ہوتا ہے اس کے مطابق آپ پروپر الوکیشن کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا آپ کو خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد اگر آپ پھر سمجھتے ہیں اب تعلیم کے بہت سے غیر رسمی طریقے بھی شروع ہو گئے ہیں بہت سے جدت آگئی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی جتنی ہیں وہ بہت اچھا ایک منافع کم آ رہی ہیں جہاں پہ بھی وہ بن رہی ہیں وہ مہنگی جگہ علاقوں کے اندر کمرشل جگہوں کے اوپر ہونے ہیں آپ ان کی فیسوں میں اور پبلک یونیورسٹی کی فیس میں فیسوں میں فرق ہے لیکن وہاں پر جس طریقے سے اپنی ان رسورسز کو یوٹلائز کرتے ہیں ان کی آپٹیم یوٹلائزیشن ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے راو صاحب کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ جامعہ کراچی کے پاس جتنی آرازی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ یوٹلائز کر کے خود بھی فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہی آئیڈیا بے شمار ہیں اگر کراچی یونیورسٹی کی ایڈنیسٹریشن چاہے تو پھر اور ظاہر ہے آج کل گورنر سندھ ساب جو چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی کے وہ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں دھیان اس طرف ہے یا کسی اور طرف ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں شیخ رشید صاحب کی بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کو تمکی ہمیں اس کالز ریسیو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے کچھ پارلیمنٹ کے باہر بھی کچھ ایسے کچھ واقعہ ہو گیا تھا جس کے اندر پیسے کے لیندین کے بارے میں بات ہوئی تھی اس کے بعد پولیس کے حوالے یہ کام کیا گیا لیکن پولیس کو اس بارے میں ثبوت کو ہی نہیں مل سکا سعیل صاحب کو یہ بہت راکیٹ سائنس کا ثبوت ہو نہیں یہ ملک نور آوان صاحب ہیں جو کہ مسلمی نون کے ورکر ہیں اور جپان میں یہ زیادہ سر ہیں وہاں پر اور ان کے وہاں پر مسلمی نون کی ان کے پاس رکنیت وہاں پر رہی ہے کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہم اسلامباد میں تھے تو شیخ رشید صاحب جب قوم اسمبلے کے باہر میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد داخل ہوئے ملک نور آوان صاحب وہاں پر کونچے اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ شیخ صاحب انیس سو اٹھانوے کے اندر آپ نے مجھ سے گاڑی لی تھی میں نے بک کروائی تھی اور اس کے پاس ان کے کچھ ثبوت بھی موجود ہیں کچھ گواہان بھی موجود ہیں اس کی رقم تھی بائیس لاک روپے اور دو لاک روپے شپمنٹ کے اخراجات تھے وہ آپ نے تاحال ادا نہیں کیے کچھ سال قبل ملک نور آوان صاحب نے ایک روپنڈی کے ایک تھانے کے اندر نرخواست بھی دی تھی لیکن اس کے اوپر تحال کاروائی نہیں ہوئی اب یہ رقم ادا کی دیئے وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر رییکٹ کیا اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے سپیکر قوم اسمبلی سے شکایت کی اس کے بعد معاملہ وزیر داخلہ چود نصار صاحب تک پہنچا اور چودری نصار صاحب کی حکم کے اوپر تحالہ سیکریٹریٹ پولیس نے ان کے خلاف ایف آیار درج کی اور ٹونٹی فائیو ڈی سیکشن بھی اس کے اوپر انہیں آئیت کیا چونکہ شیخ رشید صاحب نے اپنی درخواست کے اندر یہ منچن کیا تھا انہیں موبائل فون کالز کے اوپر انہیں سنگین دھمکیاں موصول ہوئی ہیں لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسا ثبوت وہ بھی پیش نہیں کر سکے اور پولیس کو بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا ملک نور عوان صاحب نے اب زمانت کے اوپر وہ رہا ہو چکے ہیں لیکن وہ ڈٹے ہوئے وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت میں یہ رقم واپس کرنی ہے واپس وصول کرنی ہے یا تو شیخ صاحب قانونی راستے کے ذریعے یہ رقم واپس کرنی ہے یا وہ کسی سالس کے ذریعے بیٹھا لیں وہ فیصلہ کر لیں اگر میری رقم بنتی ہو تو میں لے لیں انہوں نے جپان سے ایک شخص ہے شیخ کیسر مجید صاحب انہیں بلایا ہے جو اس ڈیل کے اندر زامین تھے اب اچھا یہ مسئلہ تھمنے نہیں لگا شیخ رشید صاحب چونکہ خود ایک کرپشن کے خلاف اور ایک تلاشی لینے سے متعلق یا ایک تحقیقات سے متعلق آج کل پرائم نیسٹر سے کے خلاف ایک انہوں نے ایک خود پرٹیشنل کیا ہے مہم چلائی ہوئی ہے اب ان سے ہر روز یہ سوال ہونے جو میرے کس لوگوں سے بات ہوئی اور نور عوان صاحب سے بھی بات ہوئی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید مسلم ایک نون نے ہی انہیں لانچ کیا کہ آپ جا کے یہ کاروائی کریں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلم ایک نون انہیں لانچ کی ہوتا تو چود نصار صاحب کے حکم کے اوپر ایف ای آر کا اندراج نہ ہوتا ملک نور عوان صاحب نے اپنے فیصلہ کیا وہ کہتا ہے جی میں نے پیچھے ہٹنے نہیں ہٹنا میں نے اب یہ مہم بنا لی ہے پہلے مرلے کے اندر اب وہ جا رہے ہیں بوکھر تال کرنے کے لیے پالی میٹھ ہاؤس کے سامنے اس کے بعد سپیکر کو درخواست دیں گے کہ انہوں نے کہا جی خرشید سے صاحب زامن بن جائیں اس میرے معاملے کا فیصلہ کروائیں شیخ رشید صاحب قابل احترام شخصیت ہیں انہیں اس معاملے کو اپنے اوپر اس لگے دعا کو واضح کرنا چاہیے کیا واقعی انہوں نے گاڑی لی تھی یا نہیں لی تھی پیسے دینے یہ نہیں دینے ورنہ ہر جگہ پر ان سے سوال ہوگا اور ان کی بڑی سپکی ہوگی اچھا راو صاحب اب یہ معاملہ تو آگے چلتا جا رہا ہے جس طریقے سے جیسے جیسے کیس بڑھڑ ہے پانیما کا جی آئی ٹی کے معاملے آگے بڑھیں اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کے اوپر بھی وار تیز ہوتے جا رہے ہیں کم اس کم اتنا تو ہے کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جو دھمکیاں آئی ہیں ایک لیڈر ہے سیاسی لیڈر ہے جانے مانے راولپنڈی کے بھی پاکستان کے بھی کم اس کم پلیس کو کہا یہ جائے کہ کاروائی تیز کر لے صحبوت تیزی سے دھونے دیکھیں یہ انیس سال کہاں سوئے ہوئے تھے مجھے نور آوان صاحب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ انیس سال نائنٹی ایٹ کی بات کر رہے نا اس وقت یہ نون میں ہی تھے شیخ رشید صاحب بھی یہ ایک ہی جماعت کے رکن تھے شاید کسی محبت میں انہوں نے دے دی اس وقت اب ان کو خیال آیا ہو کہ پیسے لینے چاہیے ان سے دو یا انہوں نے میں بھی ذکر کیا ہو نحال آشمی صاحب کے بڑے دوست ہیں یہ اور بھی بہت سے ان کی تصویریں میں نے دیکھی ہے ہر میڈم مریم سے لے گئے میاں نواز صاحب سے لے گئے عساق دار چیف ملسٹر پنجاب کو کون بندہ ہے ممنون صاحب جس کے ساتھ ان کی تصویریں نہیں ہیں اور بڑے اچھے موڈ میں اور اس طرح جیسے پرسلی جانتے ہیں سارے لوگ ان کو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا ایک پرٹیکلر ٹائم کے اوپر تاکہ شیخ رشید کو گندہ کیا جائے اس کرپشن کے حوالے سے جہاں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں ان کے پاس یہ سارے گواہ موجود ہیں تو وہ کوٹ میں کیوں نہیں گئے انیس سال کیوں بیٹھ رہے چھپ کریں کوٹ میں جاتے کیس پورا دائر کرتے پورے ثبوت پیچ کرتے ابھی بھی چلے جائیں اب ٹائم بارٹ نہیں ہو گیا اگر آس صاحب تو ٹائم بارٹ میں نے تو نہیں کیا نا وہ سوئے رہے اگر انیس سال سوئے رہے اگر شیخ سی شاہب تو ان کو انیس سال محبت تھی اور اب بچانک ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ محبت ان کے بائیس لاکی پڑ گئی ہے تو وہ اب اس سے ریکوور کرنا جاتے ہیں تو اب اگر آ گیا تو چلو اب ثبوت لے آئیں کوٹ میں کیس کر دیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر جا کے تو پارلیمنٹ کو خود خیر پارلیمنٹ کی عزت تو خود اس کے جو رکھوالے ہیں جو لیڈر آف دا آوز ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے کسی دوسرے سے ہم کیا توقع رکھیں لیکن سٹل ایز ای ڈیموکریٹ ہم سب کو جو ووٹرز ہیں ان کو بھی اور جو وہاں پر منتقل ان کو سوچیں اس کی عزت کا خیال کرنا چاہیے وہاں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے شیخ رسید صاحب کو اپنے پوزشن واضح کرنے چاہیے کہ گاڑی لیے یا نہیں لیے ادائیگی ہوئی تھی کہ نہیں تو انہیں بھی اپنے پوزشن واضح کرنے چاہیے بڑا ضروری ہے ان کے لیے جو انہیں مہم آگے چلانی ہے چلیے مہم تو آگے چل رہی ہے دوسری طرف اپوزشن کی مہم بھی آگے چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی مہم جیتے گی اور کیا چودری نصار صاحب نے جو آرڈرز دی ہیں ان آرڈرز کو پروپر لیپسو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا لیکن آرڈرز کی بات کریں تو ٹرمپ صاحب کی طرف چلتے ہیں وہ بڑے ایگزیکٹیو وارڈرز آج کل پاس کر رہے ہیں بڑی چیزوں کو اوباما صاحب کی چیزوں کو تحلیل کر کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ان کے ہی ارکان کانگریس سامنے آگیا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے غیر ملکیوں سے پیسے لیے کرپشن ہے اپنا بزنس ہے تمام کے تمام الزامات کچھ ویسے تو پاکستان میں بھی ایسے ہی الزامات لگتے رہتے ہیں حکمرانوں کے اوپر لیکن امریکہ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنے زنگین الزامات لگ رہے ہیں دیکھیں وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک کا حکمران تاجر ہوگا تو وہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا مالی دور پر اور وہاں پر کرپشن آم ہو جائے گی تو یہ ایک مثال ہے اس کی ٹرمپ ابھی پوری طرح سے آئے نہیں تو ان پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے جو ہم اپنے ملک پہ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ چیز اور بار بار کہی جا رہی ہے ابھی پنامہ کا جیسے چل رہا ہے پرائم سٹر بھی کل پیش ہوئے جی ای ٹی میں تو جس طرح کہ انہوں نے پھر گفتگو کی باہر آگی جو ان کی باڈی لینگویج دی اس سے آپ اندازہ کرے ٹرمپ بھی تقریبا اسی راستے پہ چل پڑا ہے میاں صاحب تو بہت دیر سے پتا چلا لوگوں کو لیکن امریکہ ایک بڑی اوپن سوسائٹی ہے اور بڑے وکل ہے ان کے چاہے حمایتی بھی ہوں گے یہاں پہ تو کسی کی جرت نہیں ہے وہاں سے دو سو پارلیمنٹیرینز ان کے کانگرسمانوں نے اس کے خلاف کیس کر دی ہے کہ یہ جو سرکاری توفے لے کے دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے برائیب کے طور پر لے رہا ہے اپنا بزنس کا فروغ دینے کے لیے دے رہا ہے اپنے ہوتل کو میڈل ایسٹرن کنٹریز کے ان کو رہائش کے لیے دے رہا ہے پیسے کمارے ہیں اس سے بہت دا تو یہاں پہ تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا کوئی ام این اے کھڑا نہیں ہوگا وہاں پہ تو دوسرے اس کے کھڑے ہوگا ہے دوسرا فری امریکہ کا جو بیڑا گھر ٹرمپ نے کرنا شروع کیا ہے نا بہت جلد تکریبا پاکستان کی طرح ہوگا کہ وہاں پہ بھی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ٹویٹر پہ بھی اس کی مرضی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نا علاقہ ٹویٹر پہ وہ خود تین تین وجہات کو جو ہے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بتا نہیں کس حالت میں کر رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے سویل صاحب کہ ٹرمپ صاحب نے جب سے آئے ہیں تب ہی سے ان کے سنبھالتے ہی تمام اقتدار یہ باتیں انہیں لگ گئی ہیں کہ ان کی امپیچمنٹ کی بات سامنے آ جائے گی دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کا ٹائم دیا جارہ ہے کہ امپیچمنٹ ہو جائے گی یہ والے مسئلے اگر پاکستان میں پائے جائیں تو امپیچمنٹ کی بات نہیں آتی ہمارے یہاں کیا چیز ہمارے ہاں پھر بیس سے پچی سال بعد اس طرح کے کیسز دوبارہ منظریاں پر آتے ہیں پھر تحقیقات شروع ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے ڈسپلنٹ لوگ ہیں انہوں نے فوراں ہی اس سلسلے کا آغاز کر دی اور جہاں پر انہوں نے درخواست دائر کی ودنوانی کی وہاں پر انہوں نے مواقصے کے لیے امپیچمنٹ کے لیے اس کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا لیکن بات یہ ہے جو لوگ اس قسم کی الزامات ان کے پر آیت کر رہے ہیں کس حد تک ان کی جسٹیفکیشن بنتی بھی ہے بیس سے پچیس کمپنی ہیں ٹرمپ صاحب کی اور اس کے بعد ان کی بیٹی اور دماد خود بزنس کرتے ہیں وہاں کے بہت بڑے بزنس میں نے ان کو انہوں نے ایک سرکاری سٹیٹس بھی دے رکھا ہے پریزنٹ ہاؤس میں بھی وہاں پر موجود ہے اور مختلف دوروں پر جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے اور اپنے فیملی کا بزنس کو بڑھاتے ہو کہیں نہ کہیں دکھائی ضرور دیتے ہیں دوسرا جو فیکٹر ہے وہاں پر جو ان کی ایف پی ای اور سی ای کے ساتھ ان کی جھگڑا چل رہے آلٹی میٹلی کسی نے کسی اینڈ پر ان کو ضرور لگائے گئے راو صاحب بہت شکریہ آپ دن جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اٹ لیسٹ یہ باتیں بگننگ کے ایئر میں ہی سامنے آگئیں ہمارے یہاں بہت دیر بعد کرپشن سامنے آتی ہے اور اس کے بعد بھی ریکارڈ غیر بجایا کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا خیال رکھئے پاکستان پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ